اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمِنْهُ الْحَالِ وَلَوْ كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ الْخَاتَمِ لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتَحِ لِمَنْ غَلَقْ الْمُلِنِ الْحَاقِ بِالْحَاقِ بِالْقَاسِمِ مَحَمَّدِ اللہم محمد اللہم محمد سَا وَتَحَرَهُمْ تَطْحِيرًا ایک صلوات پرد محمد اما بعد فقط قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَمُتْخَنِ خِتَابِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَاقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَيَوْمَ نَدْعُ كُلَّ وَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ایک صلوات پرد محمد حضرات تھوڑا تھوڑا گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آجائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی زحمت نہ ہو ایک صلوات پرد محمد والے محمد حضرات ہندوستان اور پاکستان کے جدید و قدیم تاریخی نوحوں کا ایک مجموعہ الْغَدِير بُكِ اجنسی سے شایعہ ہوا ہے وقارِ عزا کے نام سے خواہش مند حضرات الْغَدِير بُكِ اجنسی نیو نجف سے وہ مجموعہ حاصل کر سکتے ہیں حضرانِ محترم آٹھویں سلسلہ گفتگو ہے اور بغیر کسی تمہید کے میں ارز کر دوں کہ جس موضوع پر ہم نے گفتگو کی ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو یہ آواز سہی کیجئے آواز نہیں جاری ہے آواز بڑھا دی آواز جائی نہیں رہی ہے آواز جائی نہیں رہی ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد وعال محمد آواز آ رہی ہے قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا مسجد کے امام کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا قیامت کے دن نامِ اعمال فائدہ نہیں دیں گے محبت فائدہ دے گی بے ایمانوں کے اعمال چاہے جتنے بھی اچھے ہوں ان کو فائدہ نہیں دیا کرتے ہیں اگر عقیدہ اچھا ہے تو پھر اعمال کام آئیں گے بدعقیدہ کو کچھ نہیں ملتا جس کا عقیدہ درست نہیں ہوتا اس کا سب کچھ غرق ہو جاتا ہے کچھ لوگ آئے ہیں گاؤں سے آئے ہیں جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ گاؤں میں اونٹ آیا ہمیں یہ میرانیز کا شہر ہے یہ مرزا دبیر کا شہر ہے یہاں سید ہے تو میرانیز جیسا مرزا ہے تو مرزا دبیر جیسا مرزا ہے تو مرزا ہے گاؤں میں اونٹ کی طرح جا کے تبلیغ کر رہے ہیں یہ نہیں معلوم کہ سیدوں کا گاؤں ہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ازاداروں کا شہر ہے لکھنو کی شناخت ازاداری کے مرکز کے طور پہ ہے یہاں دیہاتی حضرات آئے ہیں دیہاتی تو ہم بھی ہیں دیہاتی تو ہم بھی ہیں لیکن ازادار ہیں یہاں بدعقیدہ آئے ہیں باہر گاؤں سے دیہات سے کیا سکھانے اہلِ لکھنو کو سلیقہِ اعزا سکھانے اللہ کیا قیامت ہے اہلِ لکھنو کو ازاداری سکھائیں گے لکھنو کو ازادار بنائیں گے لکھنو کی پہچان ازاداری یہ حسین سے ہے امام باروں سے آئے درگاہوں سے آئے کربلاہوں سے آئے یہ تاج محل کا مرکز نہیں ہے یہاں جو آتا ہے غیر بھی آتا ہے کہتا ہے پہلے چلو ہم امام بارا دیکھیں یہ ویسے ہی بات ہے کہ کوئی رسول کے گھر میں آیا ہے کیوں آئے ہو کہاں ہم آئے ہیں لوگوں کو کلمہ پڑھوانے ایک سلوات پڑھئے محمد وعال محمد یہ میر حامد حسین کا شہر ہے یہ صاحبِ عبقات الانوار کا شہر ہے نجفِ اشرف میں ایک آیت اللہ ہے آیت اللہ امیر دامادی انہوں نے مقالہ لکھا تو کیا لکھا وَمَا عَدْرَاكَ مَلْ عَبَقَات تمہیں کیا معلوم کہ عبقات کیا ہے یہ ان کا شہر ہے یہ میرانیس کا شہر ہے میرانیس کے شہر میں میر کہتے ہیں سید کو سیدوں کے شہر میں جلائے تبلیغ نہ کریں سیدوں کا شہر ہے ازاداری حائرلی یا علیہ سرے مسمی یا علیہ سرے کھنبری یا علیہ یا علیہ پتہ نہیں کہاں سے چلے آئے پتہ نہیں کہاں سے چلے آئے کونسی نو سے آگئے کونسی نو یا میں نے میچ والا نو نہیں کہا ہے یہ نہ سمجھیں یہ نو کیا ہوتا ہے اب دیکھیں بلکل ہی کھل کے بھی نہیں کہنا چاہیے اب میں کتنا لحاظ کرتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں کہتا میں تو کہیں سے کچھ پڑھ لیتا ہوں کہیں نہیں قرآن سے میں نے قرآن میں پڑھا خدا کی قسم سورہ تحریم محشر کا میدان ہوگا دیکھیں ہم کسی کی توہین نہیں کرتے ہم سب کی عزت کرتے ہیں لیکن جن کی خدا نے عزت نہ کی ہو جن کی خدا نے عزت نہ کی ہو آپ یہ چاہیں کہ ہم ان کی عزت کریں ارے یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا سورہ تحریم ایک کافروں تمہارے لیے کافروں تمہارے لیے مثال بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کس کو امرات نوح و امرات لوت بڑے توجہ سے سنیے گا ارے بھئی ان کو کچھ نہ کہیے کیوں وہ نبی کی زوجہ ہیں ان کو کچھ نہ کہیے کیوں کیوں وہ نبی کے خسر محترم ہیں ارے محترم وہ ہوتا ہے جس کو قرآن محترم کہے ہم آپ کسی کو محترم نہیں بنا سکتے بڑی محنت کر لیجئے ذرب اللہ ہو مثلا کافروں کے لیے مثال بنایا کس کو مثال بنایا جناب نوح کی زوجہ کو نوح نبی نوح کی زوجہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے کیا ہوئی جناب نوح اگر نبی ہے تو زوجہ کیا ہوئی زوجہ ہوئی ام المومنین جناب لوت نبی ہیں جناب لوت کی زوجہ اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے کیا ہوئی ام المومنین قرآن مثال دے رہا ہے با ایمان لوگوں کو نہیں بے ایمان کو ہم نے نوح کی بیوی کو لوت کی بیوی کو ام محات المومنین کو بھئی اگر یہی قائدہ ہے کہ نبی کی بیوی مومنین کی ماں ہوتی ہے تو میں قائدے سے ہٹا تو نہیں ہوں یوں تو تھوڑا سا ہٹا ہوا ہوں مگر اس وقت قائدے سے نہیں ہٹا ہوں قائدہ قلیہ قرآن منائے گا ہم نہیں بنائیں گے مثال دے رہا ہے قرآن کافروں کے لیے اچھا ایک بات بتائیے نبی کی زوجہ کیا نماز نہیں پڑھتی تھی پڑھتی کیوں نہیں تھی اب نبی زوجہ کو نماز نہ پڑھوا پائے تو باہر والوں کو کیا تبلیغ کرے گا بھئی یہی تو کہتے ہیں نا لوگ کہ چراخ تلے اگر اندھیرہ ہو تو باہر روشنی کیا جائے گی ہر چیز کی ابتدا گھر سے ہونا چاہیے ظاہر ہے نبی کی بی بی نماز بھی پڑھتی تھی لیکن کافروں کے لیے مثال بنایا اچھا ایک بات توجہ سے سنیے گا اگر آیت یہیں پہ ختم ہو جاتی تو امت مسلمہ ہم سے ایک کہتی کہ صاحب آپ سمجھے نہیں جیسے اس دنیا میں میاں بی بی میں جھگڑے ہوتے ہیں نبی بی تو بشر تھا نا جھگڑا ہوتا تھا بات وہیں پہ ختم ہو گئی اب جب محشر کا میدان ہوگا تو پیغمبر کی نسبت سے انہیں بخش دیا جائے گا قرآن یہاں پہ رکا نہیں قرآن نے محشر کا منظر کھج دیا کہاں نو کی بیوی آئے گی لوت کی بیوی آئے گی ہم ان سے کہیں گے ادخلن نار ماد داخلین تم بھی جہنم میں جاؤ جہنمیوں کے ساتھ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد یعنی جہنمی لوگوں کے ساتھ کون جہنم میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا نبیوں کی بیویاں صرف یہ دو جہنمی نہیں ہیں جہنمی تو اور بھی ہیں ادخلن نار ماد داخلین جہنم میں جاؤ بڑی جماعت ہے ماد داخلین صرف تم دو تنہا نہیں ہو وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں سب ہیں محشر میں بڑی مصیبت ہے محشر کا میدان ہے بڑی توجہ سے سنیا کہ میں مجلس شروع کر رہا ہوں اب تک کہ میں نے تمہید باندھی تھی جناب عیسیٰ کو بلایا گیا دیکھئے اپنی مرضی سے نہ مانی ہے میں صاف کہے دے رہا ہوں جو بھی کہہ رہا ہے علی خدا ہے وہ جانے اس کا عمل جانے یہ نہیں ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آ گیا وہ مان لیا اعتدال ضروری ہے مولا کہا ہے مولا مانیے امام کہا ہے امام مانیے نہ اس سے کم مانیے نہ اس سے زیادہ مانیے یعنی اس میں بخراتیت کی خدا کی قسم گجائشی نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے یہ فضیلت اور ہم یہ سمجھتے ہیں دین خدا لوگوں کی عقلوں میں نہیں سماتا دین خدا لوگوں کی عقلوں میں نہیں سماتا یا عیسیٰ اپنے مریم اے ایسیٰ کے بیٹے مریم قیامت کا دن ہے عیسیٰ ہی دیکھ رہے ہیں عیسیٰ سے سوال جواب ہو رہا ہے اے عیسیٰ کے بیٹے مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ دو کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھ کو اور میری ماں مریم کو خدا مانو کہا پروردگار میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ خدا مانو کسی کو خدا کہنا بہت بڑی بات ہے میں تو تیرا بندہ ہوں یہ مجھ کو خدا سمجھے میں کیا کروں انی قد قل تو ماں عمرتنی بے اے میرے پروردگار جو تُو نے مجھے حکم دیا بس میں نے اتنا ہی کہا اس کے علاوہ میں نے نہیں کہا انہوں نے اپنی مرضی سے خدا مانا میں تو کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا قد کنتو علیہم شہیدن تو میں ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا یہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے توجہ سے سنا یہ جناب عیسیٰ کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہا ہے کہاں عیسائیوں کے سامنے محشر کے میدان میں عیسائیوں کے سامنے محشر کے میدان میں اب عیسیٰ کو خدا مانا کیوں یہ بھی سنیے عیسیٰ ہے کون اللہ کی نشانی کیا کیا جناب عیسیٰ نے انی اخلقو لکم منتینی حیات تیر میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی شکل کا ایک پرندہ بناوں گا خلق کر رہا ہے کون عیسیٰ ہے کون نبی خلق کر رہے ہیں عیسیٰ ہے کون اللہ کی نشانی اللہ نہیں ہے توجہ سے سن رہے ہیں میں بناوں گا وَأَنْفُقُ فِيهِ میں اس میں روح بھوکوں گا اس کے بعد وہ پرندہ اللہ کی مرضی سے اڑنے لگے گا میں جناب عیسیٰ کے اسٹریٹمنٹ آپ کو نہیں سنانے آیا ہوں ایک اور صاحب کسی گاؤں سے آئے تھے وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو کسی کتاب میں نہیں ملا کہ علی مردوں کو کیسے زندہ کرتے تھے ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد ان کو نہیں ملا کیوں نہیں ملا آنکھیں صحیح نہیں ہوں گی جناب عیسیٰ کیا کر رہے ہیں خلق کر رہے ہیں روح بھوک رہے ہیں اور پیدائشی اندھا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اندھا ہے جناب عیسیٰ آکھیں دے رہے ہیں لوگوں نے کہا یہ جناب عیسیٰ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ والے لگ رہے ہیں بندوں والے نہیں لگ رہے ہیں بھئی ایسے ہی نہیں خدا کہہ دیا یہ تو اللہ والے کام لگ رہے ہیں خلق کرنا روح بھوکنا آنکھیں دینا اچھا یہ بتائیے پیدائشی اندھا جناب عیسیٰ نے آنکھیں دی کیوں اگر آنکھیں دلوانا تھی تو خدا نے اندھا پیدا کیوں کیا وہ عجیب مسئلہ ہے نا جب آنکھیں دلوانا ہیں عیسیٰ کے ذریعے تو پیدائی کیوں کیا اندھا پروردگار پہلے ہی سے آنکھیں دے دیتا کہا اندھا پیدا ہو عیسیٰ آنکھیں دے عیسیٰ کی فضیلت ظاہر ہو اب سمجھ میں آیا اپنے بندوں کی فضیلت ظاہر کرنا ہے کسی کو اندھا پیدا کیا عیسیٰ سے آنکھیں دلوا دی راہب کو بے اولاد بھیجا حسین سے اولاد دلوا دی یا سیرین یا سندہ پر سندہ پر سندہ پر جبیر یا مردہ پر جبیر یا مردہ پر راہب سلام علیہ وسلم واہ 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 اچھا کیا خیال ہے جناب عیسیٰ میں تو زوردار جھگڑا ہوا ہوگا خدا سے پروردگار تو نے اسے اندھا بھیجا ہے اب تو ضرور آکھیں دیں گے تو نے بھیجا کیسے اندھا اپنی مرضی سے جناب عیسیٰ دے رہے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے دے رہے ہیں اللہ کی مرضی کے نمائندے ہیں اللہ کی نشانی ہیں ان کو بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں میں آپ سے کہوں کل مجلس میں آئیے گا اللہ کی مرضی سے قاری صاحب تلاوت کریں گے اللہ کی مرضی سے میں مجلس پڑھوں گا اللہ کی مرضی سے آپ ماتم کیجئے گا اللہ کی مرضی سے میں چار مرتبہ اللہ کی مرضی میں دو رہا ہوں آپ کہیں گے لگ رہا ہے دماغ چل گیا ارے ایک بار کہہ دیا کافی ہے کتنی بار کہیے گا اللہ کی مرضی سے یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے عیسیٰ لڑ کے آنکھیں نہیں دے رہے ہیں حسین جھگڑ کے اولادیں نہیں دے رہے ہیں عقل کے اندھیوں کو کبھی کبھی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی ہے حسین نے کیسے بیٹے دے دیئے جب اللہ نے نہیں دیئے تو حسین نے کیسے دیئے جب اللہ نے نہیں دیئے تو حسین جب اللہ نے کسی کو اندھا پیدا کیا تو عیسیٰ نے کیسے اب جو موجزات کمالات دکھائے زمانہ کہنے لگا کہ عیسیٰ تمہارا مرتبہ تو ایسا ہے کہ تم زندہ کر رہے ہیں مردوں کو جلا رہے ہیں کون عیسیٰ ہیں کون مریم کے بیٹے کون مریم ماں بھی آیت بیٹی بھی آیت آیت جو چھوٹی آیت ہے اس کا تو یہ عالم ہے آیت نہیں سن لیجے خدا کی قسم اب سن لیجے اب کچھ سن لیجے اور جہاں جہاں تک آواز جائیں محفوظ کر لیجے کون ہے عیسیٰ صاحبے کتاب نبی صاحبے شریعت نبی موجز نما خود موجزہ ماں موجزہ کلمتاللہ اور کیا عالم ہے جناب عیسیٰ کا کیا عالم ہے خلق کر رہے ہیں آنکھیں دے رہے ہیں مردے جلا رہے ہیں قیامت کا منظر ہوگا عیسیٰ نازل ہوں گے دریا پہ مسلح بچھے گا آہ سیکھیں میں اپنے موضوع سے نہیں اٹھاؤں امامت کوئی آئے گا آنے والا آئے گا وہ باروہ وارس باروہ وارس سید و سردار احترام میں کہے گا آپ آگے ہو جائیے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ آپ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیے عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ کے آگے اور ہم کچھ خبیص کہتے ہیں کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تھی ارے سبحان اللہ ماشاء اللہ کوئی کعبے کے آگے کھڑا بھی ہو جائے مسلو کا مسلل کعبہ اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے کوئی کعبے کے آگے کھڑا ہو جائے تو یہ تو اس کی ہم آکھت ہے جو اس نے پڑھی ہے وہ نماز نہیں آئے اب وہ نہ پوچھئے کیا ہے وہ نہ پوچھئے سنیے غازی دانے مہترہ باروان آیا ہے باروان پہلا نہیں ہے باروان عیسیٰ کہیں گے حضور آپ آگے ہوئیے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اما جلم جملہ سنو عیسیٰ جیسا جو خلق کرے آنکھیں دے زندگی دے شفاہ دے نجات دے کلمت اللہ ہو مریم کا بیٹا ہو مریم کا بیٹا ہو جب وہ باروان کو نماز نہیں پڑا سکتا تو آئی رے غیرہ علی کو نماز کیا پڑا سوچنے کی بات ہے ہمارا جو بھی اصول ہے بھئی ہم قرآن سے عقیدہ لیتے ہیں یہ بھی کوئی نہ سمجھے عقیدے غالب کے دیوان سے نہیں بنتے حالانکہ غالب نے عقیدہ بیان کر دیا ہے دیوان میں ایندھن بھنا دے مجھ کو جہنم کا ہے خدا دوسرا مصرہ میں بھول گیا ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد دیوان غالب ہے بھول گئے کوئی بھا اتنی آیتیں آ دیں اور آیتیں ہی کام آئیں گی جب چھوٹی آیت ایسی ہے تو بڑی کیسی ہوگی اللہ کا گھر کعبہ اچھا میرے گھر جائیے آپ تو آپ کو یہ شال ملے گی یہ کعبہ ملے گی یہ عبا ملے گی یہ امامہ ملے گا آپ کہیں گے ہاں انہی کا گھر ہے کیسے پہچانیے گا بھئی یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ گھر اس کا ہے اللہ کا ایک گھر ہے نہیں غور فرمایا آپ نے گھر کہتے ہیں جہاں انسان رہے مکان لوگ انویسمنٹ کے لیے بہت رکھتے ہیں گھر ہوتا ہے ایک گھر رہونے کے لیے شرط کیا ہے عربی میں کہا جاتا ہے مبیت مبیت اس جنگہ کو کہتے ہیں جہاں کم سے کم ایک شب سویا جائے کعبے کو خدا نے مکان نہیں کہا مکان کو عربی میں دار کہا جاتا ہے دار بیت یعنی گھر کون رہا جس کے رہنے سے اللہ کا گھر مکان سے بیت بن گیا کوئی تو اللہ کی نشانی ہوگی خدا نہ خواستہ لا تو منا تو حبل تو اللہ کی نشانی نہیں ہے یہ تینوں تو کسی اور کی نشانی ہے یہ تین تو کہیں اور سے آئے فرنگی یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے استغفراللہ اللہ کی نشانی پیغمبر میراج پہ گئے آخری بات کیوں گئے ہیں کہا اللہ سے ملنے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے اچھا خدا ہے کہاں اقربو علیہ من حبل الورید وہ تو شہرک سے قریب ہے مجھ کو کسی نے بلایا بھئی ایران سے کہت اللہ آئے انہوں نے کہا کہ صاحب میں کلار کود میں رکا ہوں میں ان سے وہاں ملنے گیا کیوں کیوں کہ وہ یہاں نہیں تھے خدا تو ہر جنگہ آئے تو پیغمبر وہاں کیوں جا رہے ہیں جب ہم جیسوں کی شہرک سے قریب ہے تو پیغمبر سے دور کیسے خدا کو بلا رہا ہے میرے حبیب آجاؤ کیوں بلایا سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدہی لیل من المسجد الیل المسجد الحرام کیوں بلایا بابرکت ہے وہ ذات جو محمد کو لے گئی رات کے وقت مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے کوئی مسمات اگر کہہ رہی ہیں نبی میرے گھر میں تھے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کعبے سے گئے تو معاف کیجے گا قرآن نہیں جھوٹ بول رہی ہیں ان کے عقیدے کو ٹیسٹ کر لیجئے قرآن جھوٹا نہیں ہے وہ تو ماشاءاللہ ابو حریرہ کو بھی کہیں سے روایتیں سب لائی ہوتی تھیں پیغمبر کو لے گیا خدا لے گیا خود سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں بولایا ہے جو دکھائی دے مولوی صاحب وہ اللہ نہیں ہوتا وہ کہہ رہا لن ترانی تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے یہ نو نہیں ہے نیور ہے میں نوجوانوں کے لیے ارز کر رہا ہوں نو ہوتا ہے لا اور نیور ہوتا ہے لن کبھی نہیں دیکھ سکتے تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے مولوی صاحب خدا کو دیکھنے نہیں گئے تھے پیغمبر تم اس بات میں اختلاف نہ کرو کہ نبی نے وہاں کیا دیکھا اس نے جو بھی دیکھا توجہ سے سنیے گا اس نے جو بھی دیکھا دوبارہ دیکھا دوبارہ دیکھا یہ بیٹھے ہیں جمال بھائی ان کو میں نے باہر دیکھا جب یہاں دیکھا تو دوبارہ دیکھا بھئی بات تو واضح ہو گئی نا پہلے باہر دیکھا پھر یہاں دیکھا تو کوئی ایسا تھا کہ جس کو پیغمبر نے پہلے یہاں دیکھا پھر وہاں دیکھا ایک باواز بلند سلوات پڑے محمد والی دوبارہ دوبارہ حضور سرکار دوبارہ دوبارہ سلوات پڑھ دیجئے محمد والی محمد دوبارہ حضور سلوات پڑھ دیکھا ایک بار یہاں دیکھا ایک بار وہاں دیکھا حضور یا جبراہیل تو نہیں ہو سکتے وہ تو کہہ چکے پرورد اے اللہ کے رسول یہ میری حد آ گئی اس سے آگے گنجائش نہیں اب اس سے آگے میں بڑھا تو بال بھی جلیں گے پر بھی جلیں گے جبراہیل نے بتا دیا دیکھو جہاں سے نور شروع ہو جائے نور وہاں اپنی حدوں میں رہنا سیکھو جہاں سے نور کی باتیں ہوں وہاں اپنے حدوں میں رہنا سیکھو حدوں سے آگے نہ بڑھ جانا وہاں آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ پردے کے پیچھے سے ہاتھ برامت ہو رہا ہے میں گیا کسی سے ملنے لوگوں نے کہا کس لہجے میں بات کی یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جس نے بلایا تھا ہو سکتا ہے خراب لہجے میں گفتگو کرے کبھی کبھی لوگ تنزیہ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ باتیں بڑے کام کی ہوتی ہیں کیا تھا امتیوں نے تنز پیغمبر نے کہا وہ لہجہ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کہا حضور وہ کون ہے جانتے سب ہیں مگر اخلاقا پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول وہ کون سا لہجہ کا لہجہِ علی نہ ان کے علاوہ کوئی پسند ہے نہ کسی کو پیغمبر پسند کرنا چاہتے ہیں بس یہ سن لیجئے صاف صاف کسی کو پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں علی سیدہ حسن حسین اللہمہ اولائی اہل بیتی جب واپس آئے تو جناب سیدہ کی ولادت میراج کے بعد ہوئی ہے تو جناب سیدہ کے ہاتھ چومتے تھے بیٹی نے پوچھا بابا کیا چومتے ہیں آ بار بار میرے ہاتھ اللہ اکبر کہنے لگے بیٹی تمہارے ہاتھوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے جنت کی خوشبو کہا بابا جنت میں گئے ہیں کہا بیٹی میراج میں گیا تھا تو جنت میں بھی گیا تھا جنت میں کھڑکی نہیں ہے حضور روشندان نہیں ہے کہ کوئی صاحب کہیں کہ فلان صاحب روشندان سے داخل ہو جائیں گے کھڑکی سے داخل ہو جائیں گے کوئی گنجائشی نہیں ہے آٹھ دروازے ہیں پیغمبر فرما رہے ہیں جنت کے آٹھ دروازے کہا بابا کوئی نئی بات بتائیے کہا بیٹا آٹھ دروازے ہیں آٹھ دروازوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ اور جب میں واپس آنے لگا تو جبرائیل نے کہا یہ اللہ کے رسول جب زمین پہ جائیے گا تو علی کے شیعوں کو آئے آئے اتحاد بین المسلمین کا جنازہ نکل گیا آہاہ آہاہ آہ آہ علی کے شیعوں کو ہم تعصب کی باتیں نہیں کرتے وہ تو پیغمبر کروا رہے ہیں آہاہ تاہر بلادت جس کا خون تاہر ہوتا ہے اسی کے ہاتھ بلد ہوتے ہیں ماتم کے لئے جس کا خون پاک ہوتا ہے وہی حسین پہ روتا ہے پروردگار تو اسے دوست رکھ جو میرے حسین کو دوست رکھے تو اسے دشمن رکھ جو میرے حسین کو دشمن رکھے جب میرا نواسہ حسین ایک روز پیغمبر کے اپنے بیٹے سلوی بیٹے ہیں پیغمبر کے گود میں بیٹے ہوئے ہیں حسین ایک طرف ابراہیم ایک طرف جبرائیل نازل ہوئے اللہ کے رسول خدا کہتا ہے کہ اللہ ان دونوں بچوں کو آپ کے پاس باقی نہ چھوڑے گا کسی ایک کو چن لیجئے کہا مجھے حسین زیادہ محبوب ہے وجہ سنیا گا کہا اگر ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہوئے تفلیق فقط مجھے دکھ ہوگا لیکن اگر حسین چلے گئے تو مجھے بھی غم ہوگا سیدہ کو بھی غم ہوگا سیدہ روز محشر سواری آئے گی میں پڑھ چکا کسی دن لیکن مناسبت ہے تو سن لیجئے شیخ ابباس قمی کہتے ہیں کہ اس روز جب سواری آئے گی پیغمبر خود منتظر ہے اے اہلِ محشر اپنی نگاہیں جھکا لو اے اہلِ محشر اپنی نگاہیں جھکا لو آدم سے لے کر خاتم تک سب اپنی نگاہیں جھکا لیں کیوں رسول کی بیٹی سیدہ کی سواری آ رہی ایک جملہ کہوں جس کی ماں ایسی ہو جب اس کی بیٹیوں کو دیار بہ دیار پھیرایا گیا ہو گیا خدا کی قسم آپ محسوس کریں کہ کیا گزری ہوگی شہزادی کے دل پر جب بہتر گھنٹے بازار شام کے دروازے پر کھڑی رہی ایک بات کہہ دوں خدا کی قسم اگر اب باز زندہ ہوتے آج آٹھویں محرم ہیں آپ اس کا ماتم کریں گے کہ جس کے اپنے بازوں نہیں تھے جس کا ماتم کرتے ہوئے جنت البقی میں اس کی ماں کہتی تھی عباس کاش تمہارے ہاتھ سلامت ہوتے تو میرا حسین نہ مارا جاتا میرے لال عباس اگر تمہارے بازو سلامت ہوتے تو میرا عباس میرا حسین نہ مارا جاتا سواری آئے گی پیغمبر پوچھیں گے بیٹی آج کے روز امت کے لیے سامان شفاعت کیا ہے کوئی اپنی جہالت میں یہ نہ کہے کہ اب باز غیر ہیں خدا کی قسم ڈریے اب باز سے شیخ اب باز قمی مفاتح الجنان کے ہاشیے پہ لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنی ابا کا دامن بھیلائیں گی اور ایک مرتبہ ابا کے دامن کو جب ہٹائیں گی بابا آج کے روز آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت میرے بیٹے اب باز کے یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ میرا بیٹا اب باز کربلہ کا میدان خیمے دریا کے کنارے سے آٹا دیے جائیں اب باز کو جلال آ گیا حسین نے بھائی کا تواف کیا خیمے میں واپس آئے بہن زینب اس وقت میرا بھائی بابا کی مکمل تصویر ہو رہا ہے بہن زینب اس وقت تو تم بلاؤ میرا بھائی بہت جلال میں ہے جاؤ فضاء باز سے کہہ دو اگر ابھی خیمے میں نہ آئے تو میں بے ردا خیمے سے باہر چلیا ہوں دا مہنے وقت میں گنجائش نہیں ہے آپ مجلس کے بعد ماتم بھی کریں گے مجھے اس کا بھی خیال ہے بس جلدی جلدی سن لیجئے آقا مقتل میں جانے کی اجازت ہے اب باز تم تو میرے لشکر کے سردار ہو کہ آقا اب لشکر نہیں رہا ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہواوں کے ساتھ سکینہ کے رونے کی آواز آئی اے چچا بہت پیاسی ہوں کہا آقا آپ نے سنا اب باز جاؤ اگر ممکن ہو تو بچوں کے لیے پانی کا کچھ انتظام کرو اب باز کو زینب نے پالا ہے شہزادی زینب نے پالا ہے اب باز کو سنیے عزیزان محترم جناب زینب کے پاس آئے اب باز کہنے لگے شہزادی خدا حافظ سر سے پاؤں تک اب باز کو دیکھا کہنے لگیں اب باز میرے بھائی جب اکیسوی رمضان کو بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے قریب بلا کے کہا تا زینب دربار اکوفہ اور شام میں بھرائی جاؤ گی زینب زینب بازاروں میں جانا پڑے گا زینب اب باز میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی خدا کی قسم کلیجہ بھجائے اب باز میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ جس کا تم جیسا بھائی ہو یہ خیال دل میں آتا تھا اب باز اٹھارہ حاشمی جوان جب زینب جاتی تھی جوانان حاشمی حلقہ کر لیتے تھے جس کا تم جیسا بھائی ہو اب باز اسے بھلا دیار بہ دیار کون بھرائے گا اب باز مگر تم جا رہے ہو اب باز اب یقین ہو گیا اب باز اب معلوم ہو گیا اب باز وہ دن قریب آ گئے اب یقین آ گیا اب باز وہ دن قریب آ گئے وہ دن خدا حافظ اب باز جاؤ اب باز مگر ایک بات یاد رکھنا ایک بات یاد رکھنا تمہارے بعد حسین بھی بچیں گے نہیں تمہارے بعد حسین بھی بچیں گے نہیں آپ لوگ بیٹھے رہیے تم انان سے میں مکمل مسائب پڑھوں گا پھر اٹھئے گا تمہارے بعد حسین بچیں گے نہیں اب باز خیمے سے باہر آئے میں شہادت نہیں پڑھوں گا اب باز کی خیمے سے اب باز باہر آئے آقا خدا حافظ آقا خدا حافظ اب باز مقتل میں گئے علی کا شہر آئے لڑتے لڑتے اب باز نے پکارا آقا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے ارہ مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی ایک مرتبہ کمر جھک گئی یہ ستہون برس کا سن بڑھاپے کا سن نہیں ہوتا میں نے اکثر کہا ہے کربلا میں حسین کو مسائب نے بھولا کر دیا جوان بیٹے نے کمر کو تھاما حسین مقتل کی طرف بہنائے کچھ دور رکے عبا کے دامن میں کچھ چھپا لیا پھر کہیں پہ رکے عبا کے دامن میں کچھ چھپا لیا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجَهُونَ لاشِ ابباز پہ پہنچے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں بس میں نے مجلس کو تمام کیا خون میں ڈوبا ہوا عالم اٹھایا خون میں ڈوبا ہوا عالم اٹھایا اور عباس علی اکبر کو دیکھ کے کہنے لگے علی اکبر علی اکبر بابا کا خیال رکھنا دشمن بہت ہے میرے لال زینب نے پرورش کی ہے عباس کے القاب میں ایک لقب ہے عباس کے القاب میں ایک لقب ہے کفیل زینب اللہ اکبر کلیجے سے لگا کے رکھا تھا ایک مرتبہ خون میں ڈوبا ہوا عالم آیا سکینہ نے کہا بابا چچا عباس کہاں گئے کہا بچی اب چچا کا انتظار نہ کرنا چار برس کی سکینہ دھوڑی اے بابا ہمیں پانی نہیں چاہیے بابا ہمیں پانی نہیں چاہیے علی اکبر بہن کو سمالو بس سنگی عزیدان محترم میں نے آپ کی زہمتوں کو تمام کیا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید و شہدہ کے زینب کے خیمے میں داخل ہوا ہے حسین اب جو دیکھا تو خون میں ڈوبا ہوا عالم ہاتھ میں سر کو جھکائے ہوئے حسین کھڑے آئے زینب نے رو گے پوچھا بھائیہ علمدار کہاں گیا کیا جملے تھے حسین کے علان انکسر الزہری اب باس تمہارے مردے سے میری کمہ ٹوٹ گئی حسین نے زبان سے کچھ نہیں کہا جناب زینب کے خیمے میں جناب زینب کے خیمے میں ایک لکڑی کا ستون تھا جس پر وہ پورا خیمہ رکا ہوا تھا کچھ کہنا پائے حسین نہ سر کو اٹھایا نہ زبان سے کچھ بولے ایک مرتبہ ہاتھ سے وہ خیمے کا سارا گرا دیا زینب کا خیمہ گر گیا اے زینب ابباس مارے گئے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون ماتم حسین مات اللہ